شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن مرحبا یا رمضان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوب لا تقضو سینتا ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارد منزل لذی اچفہ اندہو اللہ بزنہی یعلم ما بین ایدہیم و ما خلفہم ولا یهتو نبی چیم من علم اللہ بمشاہ وسیح کرسی ہو سماوات و ما فی الارد ولا یهدو ہو حبزو ما بہو والعلی اللذیب صدق اللہ اللذیب ربی شلی صدری ویسلی امری وَحَلُ الْاُقْتَطَنْ بِلْحِسَانِ حیط الکرسی کے اندر خود اپنا تعریف کرایا ہے تو اس کا تھوڑا ترجمہ ہم سن لیں اللہ وہ معبود بررخ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا اسے نہ انگ آتی ہے نہ نین جو کس آسمانوں میں اور جو کس زمین میں ہیں سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اسے کسی کی سیفارش کرسکے جو کچھ لوگوں کے رو بے رو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور وہ اس کے معمولات میں سے کسی چیز پر دستر حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس خدر وہ چاہتا ہے اسی خدر معلوم کرا دیتا ہے اسی کی بادشات اور علم آسمانوں اور زمین پر سب پرحاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا عالم ردبہ اور جلیل و خدر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے سور بخرا کے اندر آیت نمبر دو سو پچپن آیت القرصی میں خود اپنا تعریف کرا رہے ہیں یہ بہت بڑی آیت ہے یہ جو ہے ایک تو خران کتابوں میں سارے کتابوں کے اندر خران کی بڑی فضیلت ہے خران بڑا ہے اور خران کے اندر سور بخرا بہت بڑا ہے اس کی بہت فضیلت ہے سور بخرا کے اندر کیونکہ بہت سارے چیزیں اس کے اندر ہیں پھر سور بخرا کے اندر جو بڑی آیت ہے سب سے بڑی فضیلت والی وہ ہے آیت القرصی تو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اپنا تعریف اس آیت میں کرا دیا تو آیت القرصی کو پڑھیں پڑھتے وقت کبھی کبھی جو ہے اس کا ہم جو ہے ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ بھی پڑھتے رہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو آیت القرصی تو بہت لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کے ترجمہ بھی تھوڑا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا تعریف کس طریقے سے کرا رہے ہیں ایک بار جو ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں تھے آپ کو جو ہے زکاة کی خجور کی بوریاں دی گئی تھی جو آپ کے گھر میں تھے تو وہ بوریوں میں سے کچھ خجور کم ہوتے جا رہے تھے تو آپ نے سوچا کہ یہ شاید کوئی چھرا رہا ہے تو ارادہ کیا ہے کہ میں آج جگوں گا اور جگ کر جو ہے دیکھوں گا کہ آخر کون چھرا رہا ہے تو آپ نے جگنا شروع کیا تو ایک ساہب آئے آ کر جو ہے اس میں سے کھجور لے کر جا رہے تھے تو آپ نے پکا لیا تو اس نے کہا میرے بچے بی بی ورہا بھوکے ہیں مجھے جانے دو پھر نہیں آؤں گا میں تو آپ نے چھوڑ دیا اور یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھر کل آئے گا تو پھر آپ نے ارادہ کیا آج تو میں پکڑوں گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کروں گا پھر آپ اسی طرح سے جگتے گئے وہ پھر آیا پھر آ کر بریوں میں سے کھجور لے رہا تھا چھلا رہا تھا آپ نے پھر پکڑ لیا پکڑ کر فرمایا تم نے کل میرے سے وعدہ کیا تھا تم پھر آ جا گئے تو پھر وہ ان سے منا لیا اور کہنے لگا میرے بیوی بچے بھوکے ہیں مجھے آ جانے تو انشاءاللہ پھر کبھی نہیں آوں گا پھر جو ہے وہ چلے گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رہا رضی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کیا ہوا وہ تمہارے مہمان کا آپ نے فرمایا وہ آیا تھا لیکن پھر میں نے اسے چھوڑ دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پھر آ جائے گا تو ابو رہا رضی اللہ علیہ وسلم نے اب پختہ ارادہ کر لیا کہ ہاتھ تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا وہ پھر آیا پھر آ کر خجور چھوڑنے لگا تو آپ نے اسے روک دیا اور کہا کہ چلو میں تم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لگی آتا ہوں تو اس نے کہا آج چھوڑ دو میں تمہارا کو ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے شیطان سے آپ پناہ میں آ جاؤ گے تو آپ نے کہا کیا چیز ہے وہ تو اس نے کہا آیت الکرسی سور بخرا کے اندر ایک آیت ہے آیت الکرسی وہ آپ پڑھیں گے تو شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے پھر آپ نے چھوڑ دیا پھر تیسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا آپ کو رہا رہا کیا ہوا آپ کا مہمان آیا تھا آپ نے ارشاد فیاء کہا ہاں اللہ کے رسول وہ آج بھی آیا تھا لیکن پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا لیکن کیوں چھوڑ دیا وہ تو آج اس نے مجھے ایک چیز بتائی وہ بلایا کہ میں ایک کلام بٹاتا ہوں جس کے ویسے شیطان سے تم محفوظ رہیں گے اور اس نے آیت الکرسی کے بارے میں برتایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سچ کہا ہے حالانکہ وہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات بلکل سچ کہی ہے تو یہ ایت الکرسی کی فضیلت ہے جو ہم پڑھنے سے جو ہے ہم کو اس کے اندر یہ غرب بھازیل ہوتا ہے پھر ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ایت الکرسی کو شام میں سوتے وقت میں پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تبرک تعالی اس کے لئے ایک محفیظ نازل کر دیتے ہیں یعنی ایک فرشتے کو رنگ دیتے ہیں جو صبح تک اس بندے کی ڈوٹی کرتا رہتا ہے تو شیطان اس کے خریب نہیں آتا کیونکہ شیطان فرشتوں کو دیکھ کر بھاگتا ہے اور کوئی جادو ٹونا وغراہ بھی اس کے اوپر نہیں چلتا تو صبح تک جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور پھر کوئی بندہ اگر صبح میں ایتل کرسی پڑھ لے تو انشاءاللہ شام تک اسے ہر چیز سے وہ محفوظ رہیاتا ہے شیطان سے اور سب چیزوں سے تو اتنا فرشتہ جو اللہ تبرک تعالی ہم پر جو نازل فرماتے ہیں اب فرشتے کی جو طاقت ہے وہ دیکھ لیجا اگر کوئی آپ کو کوئی سی ایم ہے چیف میس سے رہے یا کوئی پی ایم ہے اگر آپ کے ساتھ میں رہتا ہے جو سارے ملک کو چلانے والا اگر آپ کے سامنے رہتا ہے تو اب آپ کی قیفیت کیا ہوگی آپ کتنا اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے تین مرتبے ایتل کرسی پڑھ کر اگر وہ سو جاتا ہے تو اللہ تعالی خود اس کی حفاظت کرتے ہیں فرشتہ نہیں بلکہ اللہ تعالی خود اس کی حفاظت کرتے ہیں تو دیکھئے کوئی جو ہے ملک کا بادشاہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے تو کتنی بڑی بات ہے تو یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ سائری کائنات کو بنانے والے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں تو اس کا اندازہ کیا ہے آپ لگا سکتے ہیں تو اس طریقے سے ایتل کرسی کی فضیلت آئے بھی ہے تو اس کا جو ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو استعمال کریں اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص فرد نماز کے بعد ایتل کرسی کو پڑھتا ہے تو اس کے اور موت کے بیچ میں صرف اس کے اور جنت پہ جانے کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے جو کئی شخص فرد نماز کے بعد ایتل کرسی پڑھتا ہے اس کے جنت پہ جانے کے لئے اس کے اور جنت کے بیچ میں خالی اس کی موت باقی ہے جیسے ہی موت آئے گی وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنات میں منتقل کر دیں گے تو بہت ساری جو ہے تو اس کے اندر فضلتیں آئی ہیں عیت الکرسی کے اندر تو اس سے زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے اس کو جو ہے پڑھتے رہیں تاکہ اور عیت الکرسی پڑھنے سے بہت سارے چیزیں گھر کے اندر بھی جو ہے تو بہت سارے چیزیں جو ہے ہمارے اندر جو ہے پائی جاتی ہیں یعنی اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں سارے چیزیں اور کوئی ایسی آسمانی کوئی ایسی چیزیں نازل نہیں ہوتی جس سے مطلب کوئی بیماری اندر آ رہی ہے کچھ ایسا ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ ہمیں ہمیشہ جو ہے آپ جو ہے حفاظت میں رہتے ہیں اور کسی کو یہ گمانت ہو کے میرے گھر میں اگر چوری ہوں گی کچھ ایسا ہوں گا تو وہ جو ہے عیت الکرسی پڑھ کر جو ہے سو جائے تو اس کی گھر کی حفاظت بھی ہوتی ہے دیکھیں کتنے فائدے ہیں ایک ہی آیت کے اندر کتنے فائدے ہیں اس کو میں آپ بیان نہیں کر سکتا اب انسانوں میں بھی شیطان رہتے ہیں شیطان تو شیطان ہے ہیش ہے انسانوں میں بھی شیطان رہتے ہیں جو کبھی کبار ان کے دل جو ہے تو کچھ بنیاد پر یعنی انسانوں سے وہ جلتے ہیں انسان انسان سے جلتا ہے اور وہ جو خصومت رکھتا ہے دل کے اندر تو ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ اللہ آپ کی حفاظت کر دیتے ہیں ایت الکرسی پڑھنے سے یہ بھی فائدہ ہے اس کے اندر تو اس کی جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھائیں ایت الکرسی کا شام میں سوتے بہت بھی بڑھیں اور صبح میں اٹھنے کے بعد مہد ہونے کے بعد فریش ہونے کے بات بھی ایک بار پڑھ لیں تاکہ شام تک ہماری حفاظت ہو سکے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایک فریشتے کو ایک محفظ کو آپ کے ساتھ رکھ دے تو کتی بڑی بات ہے ایک فریشتے کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو ایک فریشتہ اگر وہ چاہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے ایک فریشتہ جو ہے یہ دنیا کو روٹی پلتھائے سکتا ہے یہ جو زمین ہے زمین کے اندر اپنے پر ڈال کر یہ زمین کو جیسے روٹی ہم طویے کے اوپر پلتھاتے ہیں یہ دنیا کو ایسا پلتھا سکتا ہے اتنی طاقت رکھنے پر خاجر ہے اللہ تعالیٰ اتنی طاقت اسے دیئے ہیں تو ایسی طاقت ایک محفظ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو دے رہتے ہیں تو اب اندازہ لگائیے ہمارے ساتھ کتنا بڑا سیکوریٹی گار ہے کتنی بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہے جو شیطان سے حفاظت انسانوں سے حفاظت چوری ڈگیری سے حفاظت ساری چیزوں سے حفاظت پھر اور صبح تک ہمارے اوپر دیکھتے رہتا ہے حفاظت کرتے پھر جیسے صبح میں پڑھیں گے پھر شام تک حفاظت اگر تین بار شام میں کوئی پڑھ لیتا ہے تو صبح اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں خود اس کی ان کی حفاظت کروں گا تو یہ کھٹی بڑی کامیہ بھی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں آیت الکرسی کو اور دوسروں کو بھی یہ ساری چیزیں جو ہے بتائیں کہ اس کے اندر کتنے فائدے ہیں تو اس کا ترجمہ اور ایک بار جو ایسا میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود وہ معبود برق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا اسے نہ انگ آتی ہے نہ نیند جو کچھ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ زمین میں ہیں سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغر اسے کسی کی سیفارش کر سکے جو کچھ لوگ رو بے رو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے وہ سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلومات سے کسی چیز پر دسترد حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس خدر وہ چاہتا ہے اسی خدر معلوم کرا دیتا ہے اس کی بادشائی اور علم آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کرنے کی کچھ بھی دشواری نہیں اور وہ بڑا علم عالمی ردبہ اور جلیل و قدیر ہے کتنا بڑا جو ہے مقام ہے اور کیسے اللہ تبرک تعالیہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور کس طریق سے قرآن کے اندر میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں قرآن کے اندر اللہ تعالیہ کھول کھول کر بیان فرما دیئے ہر چیز کے اندر ہر آیت کے اندر جو ہے اتنا کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں کہ اس کے اندر سمجھنے والے کے لئے بہت ساری نشانیاں ہیں اگر وہ آسمان پر نظر ڈالتا ہے تو آسمان میں نشانیاں نظر آئیں گی زمین پر اگر وہ نظر ڈالتا ہے تو زمین میں نشانیاں نظر آئیں گی دونوں کے بیچ میں اگر وہ نظر ڈالتا ہے تو اس میں نشانیاں نظر آئیں گی اللہ کی ساری جگہ آپ کو نشانی نشانی نظر آئیں گی جس کے لئے ایمان لنا کافی ہے کہیں اللہ تعالیہ نے فرما دیا ہے کہ دیکھو میں خلخت کے لئے زمین بشایا ہوں یعنی آپ کو چلنے پھینے کے لیے میں زمین بشایا ہوں کہیں کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان کو آپ کے لیے اوپر اکر دیا ہوں تو یہ سارے چیزیں ان کی ہر ایک آیت میں ایک عجب و غریب آپ کی کلمات رہتے ہیں انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا بیان کرتے ہیں اور یہ بات سننے سے بہت اس کے دل میں ایک خوشی اور ایک خوشی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے قرآن کی آیتیں اور خاص طور پر جب ٹرانسلیشن سے جب آپ سنتے ہیں کیونکہ ہم تو عرب نہیں ہیں ہمیں عربی نہیں آتی تو اس کے لیے ٹرانسلیشن کے ساتھ سنیں تو زیادہ سے زیادہ میں ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن کو جو ہے ترجمہ اور ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں اور سنیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائیں دعاوں میں یاد فرمائیے آمین یا رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ